اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اس سے الگ ہو جائے تو پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ توبہ کر لے پھر گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے یہ جو بار بار توبہ اللہ کے سامنے جاتی ہے اس سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور عدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ پر اسرار کرنے والا شمار نہیں کیا جاتا اگرچہ ایک دن میں ستر مرتبہ وہ اس گناہ کا یادہ کریں تو اس سے زیادہ بڑی رحمت اللہ کی کیا ہوگی لیکن یہ ضروری ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو دل میں یہ نہ ہو کہ گناہ تو کروں گا میں اور زبان زبان سے توبہ استغفار کر رہا ہے تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سچے دل سے توبہ ہو ایسے آپ مسلسل کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کیسے گناہ چھوٹنا شروع ہو گئے اور ایک تدبیر اور بھی ہے کہ آپ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے موت کا اور موت کے بعد آنے والے حالات کا مراقبہ کر لیا کریں اور مسوتے وقت جتنے دن بھر میں گناہ ہوئے ان کو ان کی معافی مانگ لیا کریں اور یہ عظم کر لیا کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا اس طرح آپ مسلسل کچھ وقت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس سے ٹھیک ہشی خود بشکریہ اور محمد نعیم خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر ایک بندے نے قرآن مجید کی تلاوت سیکھ لی ہو لیکن اب تلاوت کرتے وقت زبان اور ہونٹ نہیں ہلاتا صرف دل میں پڑتا ہے تو کیا یہ تلاوت کی حکم میں ہوگا اور اس پر عجر بھی ملے گا ان کو یا نہیں ہونٹ ہلائے بغیر اور زبان ہلائے بغیر الفاظ ادا کیے بغیر صرف سوچنے سے تلاوت کا سواب نہیں ملتا جیسے دنیا کے سارے کام دل میں سوچنے سے نہیں ہوتے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے اور بیگم کو آواز دینا پڑے گی کسی بچے سے کہنا پڑے گا بھو پانی پلاو دل میں سوچتے رہے ہیں کہ جی پیاس لگی ہے پانی آ جائے پیاس لگی ہے پانی آ جائے تو نہیں آئے گا اسی طرح دنیا میں جتنے معاشی سرگرمیاں ہیں تو آپ صرف سوچتے نہیں ہیں بلکہ فیزیکل جاتے ہیں کام پر محنت کرتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں تو پھر کچھ آمد ہوتی ہے تو اسی طریقے سے تلاوت کا بھی عجر جب ملتا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی زہمت فرما کر زبان علا کر اور الفاظ ادا کر کے تلاوت کریں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور شفیق صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ وہ محنت کرتے ہیں گل رحمان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں سوال کہ آزان میں اللہ اکبر کو لمبا کیا جانا چاہیے اور اگر کیا جانا چاہیے تو کوئی دلیل یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ابتلہ عام ہے اور اللہ اکبر پر مد نہیں ہے قوائد کے لحاظ سے وہ حرف مدہ ہے ایک علیف کے برابری اس کو کھینچا جانا چاہیے اس سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے البتہ اس میں بعض بڑی سطح کے قرآن کا ایک قول ہے اور وہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو آزان میں یا نماز پڑھاتے ہوئے تکبیر کو کھینچا جاتا ہے لمبا کیا جاتا ہے تو یہ جو مد ہے یہ مد تعظیم ہے تو قرآن اور تجید کے قوائد میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے باقی صحابہ اکرام تابعین سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس لئے کوئی پختہ دلیل یہ لمبا کرنے کی موجود نہیں ہے کہ جس کو پیش کیا جا سکے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے سننا طریقہ یہی ہے ٹھیک پدوشکری کاشف خان صاحب کا گلہ سوال ہے اگر کوئی عشاء کی نماز میں گیارہ رکت پڑھتا ہو پھر اگر وہ عشاء سے پہلے چار سنتیں پڑھ لے تو کیا اسے پوری سترہ رکتیں ادا کرنی ہوں گی یا نہیں پتہ نہیں سوال کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے نا کہ یہ سترہ رکتیں جب بھی بنتی ہیں کہ چار سننے غیر معقدہ پھر چار فرض آٹھ ہی ہو گئے پھر دو سنتیں دس پھر دو نفل بارہ پھر تین ویتر پندرہ پھر دو نفل سترہ سننے معقدہ پہلے پڑھ لی ہیں تو اب دوبارہ پھر نئے سرے سے سترہ رکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو نوافل ہیں یہ ویسے بھی ضروری نہیں ہیں سننے معقدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفل سے تھوڑی اس میں تاقید زیادہ ہے تو اس لئے ان کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے جو بالکلیاں چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی بھی نہیں پڑھتے ہیں یہ بہت بری بات ہے کبھی ایک بار اس کو چھوڑ دیں اور عام طور پر اس کو پڑھا کریں ٹھیک ہے جو بہت بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دعامت برکاتہ ہم آپ کو پاک سے زمین پارٹی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال بھائی کی طرف سے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ شاہد صاحب کوئیٹر سے سوال کر رہے ہیں کیا سنت غیر محقدہ مستقل طور پر پڑھ سکے یہ جو پچھلا سوال تھا میں اس کو جو سمجھا ہوں اپنے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے عام طور پر لوگ گیرہ رکعت میں ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پر پہلی چار سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اگر کسی دن پہلی جو غیر محقدہ سنن ہیں وہ چار پڑھ لیں تو پھر سترہ پوری آخر تک کرنی پڑھیں گی میں نے ارز کیا نا کہ جو نفل ہیں دو سنتوں کے بعد نفل ہیں اور تین ویتر کے بعد بھی دو نفل عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں عوام اس کو پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ نفل ہے اختیاری چیز ہے پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے سواب ہے اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اور شاہد صاحب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں اگلا سوال کوئی آپ نے اور پوچھاتا ہے سننے جی میں پوچھتا ہے وہی دوبارہ سنت غیر محقدہ مستقل طور پر پڑھ سکتے ہیں یہی سوال پوچھتے ہیں یہ سوال کا منشاہ شاہد یہ ہے کہ جب یہ مستحب ہے اور یہ سننے محقدہ میں نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ اس کا احتمام کرنا یہ کہیں ممنون نہ ہو تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی مستحبات ہیں نوافل ہیں ان پر دوام اختیار کرنا یہ محمود ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے البتہ ان کو واجب سمجھنا اور واجب کا درجہ دینا یہ ممنون ہے تو آپ سننے محقدہ ہمیشہ پڑھیں لیکن ان کو واجب نہ سمجھیں ٹھیک بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سعودی عرب سے امار مسود صاحب کا سوال ہے ٹائنز کمپنی جو ہے جی اس میں کام کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ٹائنز کمپنی جو ہے یہ نیٹ ورک مارکٹنگ کی کمپنی ہے اور نیٹ ورک مارکٹنگ کے بارے میں پہلے بھی یہاں سے کئی دفعہ جواب دیا گیا ہے کہ نیٹ ورک مارکٹنگ کے طریقے سے جو چیزیں بیچی جاتی ہیں اس کی پرموشن کرنا اور اس کا حصہ بننا بھی صحیح نہیں تو ٹائنز کمپنی میں جو آدمی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی پرموشن میں کام کرے گا اور اسی کو بڑھانے کی کوشش کرے گا تو لہٰذا اس کے لیے اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں جائز نہیں بہت شکریہ بنت صلاح الدین صاحبہ کھراچی سے پوچھتی ہیں جو لوگ اشتہارات کے ذریعے پیسے کماتے ہیں جی ان کی کمائی بلا کراہت حلال ہے جبکہ اگر اشتہارات کسی جائز پروڈکٹ مثلا شیمپو دودھ چائے وغیرہ کیوں تب بھی ان کے بیگرانڈوں میوزک ہوتا ہے اور خواتین کا لباس بھی غیر شریع ہوتا ہے اس میں جو پروفارم کر رہی ہوگتی ہیں دیکھیں اشتہار سے کمانے کی دو صورتیں ایک تو یہ جو چینلز وغیرہ پر اشتہار آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس میں کسی حلال پروڈکٹ کی بھی اگر مارکٹنگ ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر حرام چیزیں واضح طور پہ ہیں یعنی میوزک بہت واضح طور پہ ہے گانا بجانا ناچنا یا خواتین جو ہیں اس کے اندر بہت واضح طور پہ ہیں تو اس طرح کا اشتہار بنانا اس کو چلانا جائز نہیں اور اگر اس میں ایسی بڑی خرابی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب جائز چیز کو پرموٹ کرتے ہوئے اس کے اندر کہیں کہیں کوئی یعنی خواتین آئی ہیں لیکن وہ بالکل اسکارف وغیرہ کے اندر ہے اس طرح کی ہے تو یہ بھی شرن تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے اس اشتہار کو چلانے کے جو پیسے ہوں گے یا آمدنی جو ہوگی اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے یعنی فیل تو مکرو ہوگا لیکن اس کی آمدنی کیونکہ اس میں ایک جائز کام کروائے جا رہا ہوگا تو وہ آمدنی کی حد تک انجائش ہوگی تو یہ تو چینلز کے حوالے سے اور چینلز والے تو ظاہر ہے عام طور پر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے چینلز کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کوئی شریعہ ڈپارٹمنٹ بنائیں اور جو چیزیں منظور ہوں اس کو چلائے کریں دوسری بات وہ ہے کہ وہ فیس بک یوٹیوب وغیرہ پر اگر وہ اس طرح سے اپنے ایڈز کے ذریعے سے کچھ کمارے ہیں تو اس میں مختلف فلٹرز لگ سکتے ہیں یعنی آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں صرف مذہبی اشتہار چاہیے یا ہمیں صرف تصویر چاہیے ہم مووی نہیں چلانا چاہتے یا اس کے اندر بھی بہت ساری کٹیگریز اور بھی ہو سکتی ہیں تو اگر کسی نے کافی احتیاط کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب اس کے اندر اکثر جائز اشتہار آ رہے ہیں اور کبھی اتفاق سے کوئی ناجائز اشتہار بھی آ جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اصولی طور پر اس کی احمدنی جائز ہے لیکن جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ بلا کراہت جائز ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بائبل کا اشتہار چل رہا ہو ہو سکتا ہے وہاں پر قادیانیوں کا اشتہار چل رہا ہو تو اس میں بھی مذہبی کی قید کے بعد بھی خرابیوں کے امکانات بہت ہوتے ہیں تو بلا کراہت تو بھارا نہیں کہہ سکتے اس میں کراہت تو ہے البتہ اس کراہت کے ساتھ اگر کسی نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے تو وہ تفصیلات بتا کر پھر پوچھ سکتا ہے کہ کتنی آمدنی صدقہ کرنا ضروری ہے اور کتنی آمدنی اس کے لئے حلال بلکہ شکریہ جی اور اکبر صاحب کا سوال ہے بہرین سے کیا میزان بینک کے سٹاک فنڈ میں رقم رکھنا جائز ہے جو دوسرے میزان بینک کے پروفٹ ہیں کیا وہ سب جائز ہیں یہ سوال کچھ واضح نہیں ہوا کیونکہ سٹاک فنڈ جو ہے وہ میزان بینک کا نہیں ہے بلکہ میزان انویسمنٹ کا ہے تو میزان بینک جو ہے یہ تو بینکنگ کی سرویسز دیتا ہے میزان انویسمنٹ جو ہے یہ میزان فنڈ کی سرویسز دیتا ہے تو اگر مراد ان کی وہی ہے کہ میزان انویسمنٹ کا جو میزان فنڈ کا جو فنڈ ہے اس کے اندر پیسے لگانا جائز ہے یا نہیں تو وہ پیسے لگانا تو جائز ہے جس طرح سے سٹاک کے اندر پیسے لگانا جائز ہے شرائط کے ساتھ اسی طریقے سے میزان انویسمنٹ کے اندر یا کسی بھی میزان فنڈ میں جس میں شریعہ کے حوالے سے خیال رکھا جاتا ہو تو اس کے اندر پیسے لگانے کی گنجائشیں البتہ جب آپ پیسے لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میزان انویسمنٹ کے ماتحت ہے اس لیے اب اس کے اندر آپ بلکل بری ہو گئے اور سب کچھ حلال ہو گیا بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میزان انویسمنٹ ایسی سو کمپنیوں کا ایک پول بنا دیتا ہے جس کے اندر پیسے لگانا حلال ہے فتوے کے لحاظ سے لیکن ان کمپنیوں کی بھی حرام ارننگز ہوتی ہیں جیسے ہر کمپنی کی حرام ارننگز ہوتی ہیں بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں لہٰذا جب وہ حرام ارننگ آئیں گی تو اس کو صدقہ کیا جائے گا اور جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انویل جنرل میٹنگ میں بات کر کے یا کسی بھی لیٹر کے ذریعے ایمیل کے ذریعے سے جو سودی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں اس سے اپنی برات کا احضار کیا جائے اور کمپنی کو کہا جائے کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں تو یہ دونوں کام جس طرح سے عام شیئرز کے اندر ضروری ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ میزان انویسمنٹ کے تحت جو کمپنیاں ہیں اس میں بھی یہ ضروری ہوگا اور میزان انویسمنٹ والوں نے خود بھی کچھ اس کا نظم بنایا ہوگا چیارٹی وغیرہ کا اگر انہوں نے بنایا تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنایا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی کے معلوم کر کے اس کو صدقہ وغیرہ کریں تو خلاص یہ ہے کہ میزان انویسمنٹ کے سٹاک سے مراد اگر وہی ہے میچل فنڈ ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس کی وہی شرائط ہیں جو کہ عام شیئرز کی شرائط ہیں اور اگر ان کی مراد میزان بینک کی کا کوئی اکاؤنٹ ہے مثلا اس میں جو فکسٹ اکاؤنٹ ہے اس کو یہ سٹاک کہہ رہے ہیں تو میزان بینک کے اندر جو دو تین قسم کے اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں یعنی کرنٹ ہوتا ہے سیونگ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے جائز ہیں اس کے اندر پیسے لگانے کی کنجائش ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اور اگر سوال سید عمر صاحب نے گوجرہ سے پوچھا ہے کیا انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج میں شیئرز خریدنا جائز ہے جو کہ انٹرنیٹ پر آن لائن کیا جاتا ہے جی انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج میں بھی پیسے لگانا جائز ہے کسی بھی سٹاک ایکسچینج میں پیسے لگانا جائز ہے لیکن اس کی وہی شرائط ہیں اب پاکستان میں تو یہ ہمیں سہولت ہے کہ اکثر کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ حلال کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن انٹرنیشنل اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کمپنیاں کیا کیا کام کرتی ہیں تو اگر تفصیلات معلوم ہوں اور شرائط پوری ہوں تو پیسے لگانا جائز ہے ٹھیک ہے جی بہت بشکریہ اور اگلہ سوال ہے محمد دیشان صاحب کا سعودی عرب سے میں حج کرنا چاہتا ہوں مگر جو قانون کے مطابق ہے اس کی فیس تقریباً سات ہزار ریال ہے میں روز اتنے پیسے نہیں ہیں اور غیر قانونی طریقہ یہ ہے کہ ایک گاڑی والے کو پانچ سو یا ایک ہزار ریال دو تو وہ آپ کو حرم میں داخل کر دے گا کیا میں اس طریقے سے حج کر سکتا ہوں جبکہ میرے اوپر تقریباً پانچ لاک کرز بھی ہے دیکھیں حج جو ہے یہ مالی عبادت ہے جب مال ہوگا تو فرض ہوگا مال نہیں ہوگا تو فرض نہیں ہوگا جب اتنا کرزہ چڑھا ہوا ہے آپ کے اوپر اور آپ کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے جس سے فرض حج ہو سکتا ہے تو پھر آپ پہ فرض ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور اگر ایسا ہے کہ پہلے وہ حج فرض ہو چکا تھا کسی وقت میں اور آپ سستی کرتے رہے نہیں آپ نے ادا کیا اور اب آپ کے مالی حالات ایسے ہیں کہ اب آپ پتہ نہیں کر سکتے تو بالکل اگر فرض حج ہو تو اس کے لیے بعض علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور عام روٹین میں جیسے لوگ ہر سال حج کرنے کے چکر میں کہ سستہ حج ہے تو ہر سال میں کرتے ہیں تو یہ کیونکہ حکومت کے قوانین کے خلاف ہیں اور عوام کی مسلحت کے بھی خلاف ہیں کیونکہ اس طرح کے لوگ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں غیر قانونی اور نظام جو ہے وہ چند افراد کا ہوتا ہے کانون کی پہوندی بھی ضروری ہے لوگوں کو عزا سے بچانا بھی ضروری ہے لہٰذا عام روٹین میں اس قسم کا حج کرنا بالکل جائز ہے ٹھیک ہے جی بہت بشکریہ اور اہلیہ فرقان صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں حج کے دوران کسر نماز کا کیا حکم ہے جبکہ مکہ میں تیس دن قیام ہے اور مدینہ میں آٹھ دن قیام ہوگا نیزمنا اور مزدلفہ کا اسی صورتحال میں کیا حکم ہے دیکھیں مکہ مکرمہ میں اگر پندرہ دن ٹھیڑنے کا یعنی ان کا جو پروگرام ہے اس کے اندر پندرہ دن ٹھیڑنا ضروری ہو تو اس صورت میں وہاں پہ اتمام کریں گے یعنی مکمل نماز پڑھیں گے اس دوران ان کو اگر منا مزدلفہ عرفات وغیرہ بھی جانا ہے تو اس سے حکم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی تو انہوں نے جو صورت لکھے تیس دن کی اس میں تو ظاہر ہے کہ واضح ہی ہے کہ اس کے اندر مکہ کے اندر وہ مقیم ہو جائیں گی لیکن اگر ایسا بھی ہو کہ پندرہ دن سولہ دن ایک دفعہ ٹھیڑیں پھر آٹھ دن درمیان میں آ جائیں پھر پندرہ دن بعد میں ہوں تو جب بھی مکہ کے اندر پندرہ دن پورے ہو رہے ہوں گے یعنی مکہ منا مزدلفہ سب کو ملا کے پندرہ دن ہو رہے ہوں گے تو یہ مقیم کے طور پر نماز پڑھیں گے اور اگر اس سے کم ہو رہے ہوں گے تو پھر یہ قصر کریں گے بہت شکریہ جی اور مفتی اویس صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں اور خاموشی زیادہ دیر تک اچھی نہیں ہوتی منصور خٹک صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سوال صاحب ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کی باپ شریک بہن کے ساتھ نکاح جائز ہوگا یا نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساس کی باپ شریک جو بہن ہے اس کا اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کا جو آپس میں تعلق بنتا ہے رشتے کا وہ خالہ اور بھانجی کا بنتا ہے تو خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے سننی نسائی کے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَتُ عَلَىٰ عَمَّتِيَا وَلَا عَلَىٰ خَالَتِيَا تو اس لئے ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے بہت شکریہ حانی ارانہ صحائبہ کا سوال ہے معذور لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں جی شادی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور تھوڑی ترغیب بھی دیں جی معذور لڑکی سے شادی کرنے میں زیادہ سواب ہے ایک تو یہ کہ نکاح خود مسنون عمل ہے دوسرا معذور لڑکی کی جس سے نکاح کرنے کی اور لوگ نہیں کر سکتے تو معذور لڑکی سے اگر نکاح کی جائے تو اس میں ڈول سواب ملے گا بہت بہت شکریہ حافظ آصف محمود صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں سوال ہمارا ایک دوست اکثر بی بی سے کہتا ہے یہاں سے چلی جا ماں کے گھر یا کہتا ہے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ تو کیا طلاق ہو جائے گی جی چلی جا یا دفع ہو جاؤ یہ ان تیرہ کنائے الفاظ میں سے ہیں کہ ان سے اس صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ جب یہ طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہہ جائے تو اگر یہ طلاق کی نیت سے الفاظ کہتا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہتا ہے تو اس صورت میں ان دونوں الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی ٹھیک ہے جب بہت شکریہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے سبیہ اصغر صاحبہ نے بیوہ کی عدت جسے میں پوری ہو رہی ہو کیا اس دن کے لئے کوئی خاص طریقہ ہے سنت ہو جو یہ عدت کا چاہے پہلے دن ہو یا آخری دن ہو احکامات کے لحاظ سے اور پابندیوں کے لحاظ سے برابر ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ عدت کا آخری دن ہے بہت شکریہ بند عبداللہ صاحب امبئی سے پوچھتی ہیں شوال کے پانچ روزے ہوئے اور منسز آگئے تو کیا باقی ایک روزہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں شوال کے جو چھے روزے مسنون ہیں ان کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ گیپ اور فرق کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے گئے پا جائے تو شوال ہی کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا جائے حالبتہ اگر شوال کے مہینے بھی گزر جائے تو اس کی قضا نہیں ہے اس لیے کہ جو قضا ہوتی فرض اور واجب روزے کی ہوتی سنت اور نفل روزے کی قضا نہیں ہوتی نہیں ہوتی بہت شکریہ اور عرشہ صاحب سرگودہ سے اگلے سوال کر رہے ہیں ایک پلوٹ کسٹوں پر خریدا کسٹیں ادا ہو گئی ہیں مگر ابھی نام پر نہیں ہوا پہلے ذات استعمال کی نیت تھی لیکن اب بیشنی کی نیت ہے زکاة ہوگی اس پر یا نہیں اگر زکاة ہے تو کب سے ادا کروں گا پلات پر صرف ایک کی صورت میں زکاة واجب ہوتی ہے وہ صورت یہ ہے کہ جب خریدا گیا تو اس وقت بیشنی کی نیت تھی اور یہ نیت باقی بھی ہو تو جو ان کی صورت ہے جب انہوں نے خریدا تو اس وقت استعمال کی نیت تھی بیشنی کی نیت نہیں تھی تو لہٰذا اس صورت میں ان پر زکاة واجب نہیں ہے بہت بشکریہ جی عبدالقدیر صاحب پوچھتے ہیں کسی عزیز کو زکاة دی بعد میں وہ معاشی ترقی کر گئے ماشاءاللہ اور اب وہ رقم واپس کرنا چاہتے ہیں تو اسے لینا کیسا ہے جی ان سے یہ رقم لینا اگر وہ یہ رقم دینا چاہتے ہیں تو یہ رقم لینا جائز ہے اس لیے کہ یہ حدیعہ اور گفت کے حکم میں ہیں ٹھیک بہت بشکریہ بڑی جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں اب ابو صاحبی صاحب علیہ صاحب کے سوال مغرب کی نماز میں امام نے تیسری رقم میں تھوڑی سی قرات جہرن کی الحمدللہ رب العالمین تک پڑھا تو کیا سجدہ صاحب ہوگا لازم یہ اگر تیس حروف کے بقدر انہوں نے جہرن پڑھا ہے تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور اگر تیس حروف سے کم انہوں نے جہرن پڑھا تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا تو جو انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین یہاں تک تیس حروف نہیں بنتے بلکہ کم حروف بنتے ہیں تیس حروف بنتے ہیں الرحیم کی جو پہلی راہ ہے یہاں تک تو اس صورت کے اندر ان پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہے ٹھیک ہے جب بہت بشکریہ صحیح زید صاحب پوچھتے ہیں فرض نماز میں صورتوں کی ترتیب واجب ہے اگر ترتیب ٹوٹ گئی تو کیا حکم ہوگا یہ نماز کے اندر صورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس طرح قرآن مجید میں موجود ہے ہاں البتہ اگر کوئی صحوان اس طرح بے ترتیبی کے ساتھ صورتیں پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ مقروع عمل ہے اگر قصد و ارادے کے ساتھ بے ترتیبی کے ساتھ صورت پڑھی جائے لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے چاہے قصدن ہو یا صحوان ہو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا نماز ہو جاتی ہے بہت شکریہ مفتی محمد صاحب دامت برکات اگلہ سوال سعودی عرب سے امی ایمان صاحبہ پوچھتی ہیں میرے سوال کا جواب مفتی محمد صاحب نے دیا تھا کہ منسز کی حالت میں احرام کر کے مکہ جا سکتی ہیں لیکن مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ مکہ جا کر پاکی کا انتظار بھی کرے اگر ادھر سعودیہ میں جو ہم لوگ رہتے ہیں تو صبح مکہ جا کر عمرہ ادا کر کے رات کو واپس اپنی جگہ آ جاتے ہیں اگر اسی حالت میں احرام کر کے بہن کے مکہ جائیں اور ایک دن میں محصد ختم نہیں ہوئے تو پھر عمرہ کا کیا حکم ہوگا اور احرام کیسے کھولا جائے گا کیا حیز کی حالت میں احرام کھولنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے اور طریقہ تو ہے لیکن اس میں آپ کو مشکل پڑ جائے گی اس لئے کہ جب عمرہ کا احرام آپ باندھ کر آئی ہیں تو اب عمرہ کیے بغیر آپ اگر احرام کھولنا چاہتی ہیں تو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عمرہ منسوخ کر رہی ہیں جس کو عربی میں رفض عمرہ کہتے ہیں تو اس کے وجہ سے دم لازم ہوتا ہے اور پھر اس عمرے کی قضاء بھی لازم ہوتی ہے تو آپ اس جنجٹ میں کیوں پڑھتی ہیں جب آپ سعودیہ ہی میں رہتی ہیں تو آپ اس حالت میں عمرہ کرنے کیوں آتی ہیں آپ پاکی کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لئے آیا کریں تاکہ آپ کو اس دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں مجبوراً ان کی تاریخیں متعین ہوتی ہیں وہاں جانے کی ان کو اگر ایسی صورت پیش آتی ہے تو وہ مجبوری ہوتی ہے اور بعض وقت ان کو واپسی کی تاریخ بھی تیہ ہوتی ہے اور اس میں تاخیر ہونی سکتی تو ایسی مجبوری میں ان کو اس طرح کرنا پڑتا ہے تو آپ کو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے آپ سعودیہ ہی میں رہتے ہیں تو ایسے دنوں میں عمرہ کرنے کے لئے جائیں جب آپ پاک ہوں ٹھیک ہے جو بہت بہت شکریہ اور محمد عاصف صاحب کا سوال ہے جی شادی میں بینڈ باجہ ہو جی تو شرکت کر سکتے ہیں دیکھیں بینڈ باجہ یا کوئی بھی منکر جس شادی میں ہو کوئی بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہو اور پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں یہ نافرمانی ہوگی تو پھر اگر آدمی کو اتنی وجاہت آسل ہے اتنی اس کو قدرت ہے کہ وہ وہاں جا کر اس منکر کو ختم کروا سکتا ہے بند کروا سکتا ہے تو پھر اسے ضرور جانا چاہیے اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر اسے نہیں جانا چاہیے اور ایسی مجلس میں جانا اس کے لئے جائز نہیں ہے پہلے سے معلوم ہو تو جانا جائز نہیں ہے اور اگر جانے کے بعد معلوم ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے آنا ضروری ہے ضروری ہے بہت شکریہ تو فیل گل صاحب کا سوال ہے چہرے کا پردہ سنت ہے فرض ہے واجب ہے جی چہرے کا پردہ بھی آج کل کے زمانے میں ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ فقہ اربع آئمہ اربع بڑے بڑے جو آئمہ امام گزریں فقہ کے امام اعظم امام محنفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب عورت کے چہرے کو کھولنے سے فتنہ ہو تو پردہ اس کے لیے فرض ہے اور یہ بات بھی فقہ اربع کے مزاہب سے تعلق رکھنے والے بات کے فقہ آج سے صدیوں پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ زمانہ فتنے کا ہے تو اس لیے اس کو چہرہ ڈھانک کر بار نکلنا چاہیے اور اس پر قرآن و عدیث کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن کریم کی ایک آیت تو یہ بتا رہی ہے وہ اپنے گھر میں رہیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور جب باہر نکلیں تو پھر کس طریقے سے نکلیں وہ اپنی چادریں یا اپنا گاؤن وہ لٹکا کر نکلیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا پورا جسم چہرے سمیت ڈھانک کر نکلیں ایک آنکھ کھلی رکھیں جس سے وہ راستہ دیکھ سکیں تو ان نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے بلکہ اس سے بھی بہتر صورت یہ ہے کہ عورت کا جو جسہ ہے وہی مردوں کو نظر نہ ہوئی صحابہ اکرام کو یہ ادایت ہے کہ جب تم ازواج متحرات سے کسی بات کا سوال کرو تو بیچ میں آڑ ہونی چاہیے دیوار کی پردے کی اس کے پیچھے سے سوال کرو تو عورت کو اللہ تعالی نے اتنا پردے کی تاقید کی ہے ضرورت کی بنا پربار نکلنا جائز ہے لیکن پردے کا احتمام ضروری ہے اور اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی اور اس کا چیرہ کھلا ہوا ہے تو مرد کو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اسے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے باقی یہ کہ دوسری طرف بھی دلائل بیان کی جاتے ہیں ان میں اتنی قوت نہیں ہے اور بنیادی بات اقلاً بھی اگر آدمی سوچے تو حسن کا مرکز کیا چیز ہے چہرہ ہے نا عورت کو فتنہ بنایا گیا ہے قرآن و عدیس کی نصوص میں واضح طور پر اور اس کو حبائل الشیطان کہا گیا ہے انسان کی فترت ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے تو اب وہ مائل جو ہوتا ہے تو کیا اس کے پاؤں دیکھ کر ہوتا ہے یا اس کا چیرہ دیکھ کر ہوتا ہے کوئی رشتہ دیکھنے کے لئے کسی کیا جاتا ہے تو وہ اس کا چیرہ دیکھتا ہے یا اس کا گھٹنا دیکھتا ہے ظاہرہ چیرہ ہے نا مرکز زینت اس کا چیرہ ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ چیرے کا پردہ نہیں ہے یہ بالکل فضول بات ہے چیرے کا پردہ فرض ہے صرف سنت نہیں ہے البتہ بعض مواقع مستثنہ ہوتے ہیں جیسے انتہائی ضرورت ہے راکٹر کو دیکھانا ہے کوئی زخم ہے کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے لئے چہرہ کھولنا ضروری ہے قاضی کے انشادت دینی ہے اور اس کے لئے چہرہ کھولنے کی ضرورت ہے تو شریعت نے جو ضرورت کے مواقع ان کو مستثنہ کیا ٹھیک ہے جب بہت شکریہ اور یہ آپ نے بڑی شد سے کہا عورت کو فتنہ اور یہ وہ کافی عورتیں سن رہی ہیں لوگ اس لفظ سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عورت خود فتنہ ہے مطلب یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمائش بنایا مردوں کے لئے یہ عورت کی فضیلت ہے کہ اس میں اتنی رغمت ہوتی ہے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اس کو ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر دیا ہے اور اس کی نزاکت اور اس کی ساری چیزیں تو مردوں کے لئے وہ آزمائش کا ذریعہ ہے کہ وہ اپنی نگاؤں کی حفاظت کر پاتے ہیں یا وہ غلط نگاہ عورت پر ڈالتے ہیں تو عورت کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے ٹھیک ہے جب ہوتا شکریہ ابو طالح صاحب پوچھتے ہیں عرب علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی جہاں تک سجدے کی حد ہے نماز میں اس سے آگے سے گزرنا جائز ہے یعنی اگلی صف سے گزر سکتے ہیں کیا یہ چارعائیمہ میں سے کسی کا مذہب ہے وہاں رہنے والے پاکستانی کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن اور اسلام عرب میں آیا ہے اس لئے وہ علماء یہاں کے علماء کے مقابلے میں ہر معاملے میں ٹھیک مسئلے پر ہوتے ہیں تو اس بارے میں بزاہت سمجھتے ہیں جہاں تک بات ہے مسئلے کی کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزرنا جائز ہے تو یہ سجدے کی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزرنا یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں جائز ہے تو چاروں امام میں سے گویا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے اور یہ قول ہے ان کا دوسرے امام کے ہاں اس کے فاصلے متعینے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جب آدمی خشو خضو سے نماز پڑھ رہا ہو اور سجدے کی جگہ پر نظر ٹکا کر کھڑا ہو تو بتبا تباً اس کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے جہاں اسے نظر آتا ہے اس جگہ تک تو گزر نہیں سکتے اس سے آگے سے گزر سکتے اور اس کا اندازہ ہمارے علماء نے کیا ہے کہ یہ آٹھ فٹ کا فاصلہ ہے دوسف کے بقدر فاصلہ ہے بڑی مسجد ہو اگر اور بڑی مسجد کیا اٹھ دی ہے ساٹھ بائی ساٹھ فٹ کی جگہ ہو محراب سے لے کر سین تک بھی ساٹھ فٹ ہوں اور دائیں بائی شمالاً جنوراً بھی ساٹھ فٹ ہوں تو یہ بڑی مسجد کہلاتی ہے تو اس میں اتنا فاصلہ چھوڑ کر گزرنا جائز ہے مسجد چھوٹی ہو یا کسی کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آگے سے گزرنا جتنا بھی فاصلہ ہو جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو مسئلے کی تفصیل ہے باقی یہ کہنا کہ عرب میں قرآن اترا ہے لہٰذا عرب علماء کی ہر بات زیادہ صحیح ہوتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اصل دلائل ہیں قرآن اور سنت اور قرآن اور سنت کے ماہرین صرف عرب میں نہیں پائے جاتے عجب میں بھی بہت بڑے بڑے ماہرین پائے گئے ہیں بلکہ زیادہ تر ماہرین قرآن اور سنت کے وہ غیر عرب ہی رہے ہیں آپ مخاری کو دیکھ لیجئے امام مخاری عرب نہیں تھے وہ مخارا کے تھے امام مسلم کو دیکھ لیجئے وہ عرب نہیں تھے امام ترمزی کو دیکھ لیجئے وہ عرب نہیں تھے اسی طرح سے سارے محدثین جن کی صحاح ستہ ہیں ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں تھا اور اسی طرح فقہ کی بہت بڑی بڑی کتابیں اور مستند جو زخیرے ہیں وہ بھی غیر عرب علماء کے مرتب کرتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ عرب علماء جو بات کہیں وہی صحیح ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے دلائل پر پرکھا جائے گا قرآن اور سنت کس کے ساتھ ہیں تو وہ کبھی عرب کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں عجم غلط کہہ رہے ہوں گے اور کبھی عجم صحیح ہو سکتے ہیں عرب غلط کہہ رہے ہوں گے تو اس لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ عرب والے ہی ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں جی بہت بہت شکریہ اور فقیر زمانزب دہلی سے پوچھتے ہیں مسجد اقصہ میں ایک نواز کا کتنے گنا سواب ہے مسجد اقصہ میں کتنا سواب ہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں اور مسجد بزار وغیرہ میں ایک روایت پچاس ہزار کی بھی ہے اور ایک روایت اڑائی ہزار کی ہے اور ایک روایت پانچ سو کی ہے لیکن یہ سب ضعیف روایات ہیں جو سب سے زیادہ صحیح روایت اس بارے میں ہے وہ ابن ماجہ کی ہے اور اس میں مسجد اقصہ میں ایک نواز ایک ہزار کے برابر ہے جیسے کہ مسجد نبوی میں بھی ایک نواز ایک ہزار کے برابر ہے جی ٹھیک ہے بہت بشکریہ محمد زفر صاحب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں پل سرات کیا ہے اور یہ کس طرح کا رستہ ہے جی پل سرات جنت کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک پل اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اس کے جو کیفیات احادیث سے معلوم ہوتی ہیں صحیح یہ مسلم کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو گناہگار ہو یا نیک ہو سب کو گزرنا ہوگا البتہ ان کے گزرنے کی رفتار وہ الگ الگ ہوگی جو زیادہ متقی ہے فرمایا کہ برک کی طرح بجلی کی طرح گزر جائے گا کوئی گھوڑے کی تیزی سے گزر جائے گا کوئی گھٹنوں کے بل گسٹا گسٹا گزرے گا کوئی چلتے ہوئے گزرے گا تو ان کے آمال اور تقوی اور اللہ تعالی سے تعلق کے بقدر یہ رفتار ان کی مختلف ہوگی اور ان کے لیے آسانی وہ مختلف درجات کی ہوگی جو گناہگار ہوں گے جہنم کے مستحق ہوں گے یا جو کافر ہوں گے تو وہ وہاں کٹ کٹ کر گرتے رہیں گے باز روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں اللہ تعالی نے آنکھ کڑے پیدا کی ہیں یعنی شاخدار اس طرح کی جو آنا وہ مختلف شاخوں پر مستمل لوہے ہوں گے اور جب یہ گناہگار اور کافر وہاں سے گزریں گے تو وہ ان کے ساتھ اُلج کر اور کٹ کر جہنم میں گریں گے تو یہ ہے جی پلسرات ٹھیک ہے جی بدل شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب مصباح خالی صاحب دیر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں حج کے دوران حالت احرام میں کپڑے صرف سے دھو کر پہن سکتے ہیں جی اگر صرف میں خوشبو نہیں ہے پھر تو ویسے بھی دھو سکتے ہیں اور اگر صرف میں خوشبو ہے تو پھر اس صورت میں دستانے خواتین اگر دھو رہی ہیں تو دستانے پہن کر پھر وہ دھو سکتی ہیں مرد ازرات تو دستانے نہیں پہن سکتے لیکن خواتین جو ہیں وہ دستانے پہن کے اس کو دھو سکتی ہیں اس کی اجاتھ ہے بہت شکریہ کہ کل ایک مسئلہ اس حوالے سے بیان ہوا تھا تو اس میں اصول ایک بیت بتایا گیا تھا کہ مبتنی کس چیز کے مطالق تھا کہ اس میں خوشبو اگر ہو تو مجھے یاد نہیں آبی تو بتایا گیا تھا کہ چونکہ اس کا مقصد خوشبو نہیں ہے میٹیریل زیادہ دوسرا ہوتا ہے تو خوشبو تو ویسے زمین ایک اس میں ہوتی ہے تو صرف کے اندر بھی تو یہ نہیں ہوتی صرف کے اندر بعض صرف جو ہوتے ہیں اس پہ جیسے پاکستان میں ملتے ہیں اس میں لکھا بھی ہوتا ہے پرفیومڈ اور وہ مقصد ہی ہوتا ہے کہ دھلنے کے بعد جب کپڑا پہنے تو آپ اس میں آپ کو ایک خوشبو سی محسوس ہو تو صرف میں خوشبو مقصود ہو سکتی ہے ایک صرف تو وہ ہوتا ہے جو ویسے کیمیکل ملاتے ہیں تو اس میں سے ایک بری سی خوشبو آتی ہے تو اس کی تو بات نہیں ہو رہی لیکن جس کے اندر بقاعدہ خوشبو ملائی گئی ہے صحیح اس کی بات ہو رہی ہے جی بہت بہت شکریہ حفیظ اور حمان صاحب پھول نگر سے سوال کر رہے ہیں احرام کی چادروں کے تانے بانے سینہ کیسا ہے یہ سوال تو سمجھنے آئے ہیں تانے بانے تو یہ اوپر نیچے کے جو دھاگے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو ہم کیسے سینگی تو مراد غالباً یہ ہے کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ جوڑ لینا آپس میں تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ اس طرح سے لنگی کی طرح بن جائے گا اور لنگی جو ہے ایک معروف لباس ہے البتہ ویسے ہی اگر کنارے جیسے بورڈر سی لیتے ہیں تو اس طرح سینہ بھی کرات سے خالی نہیں ہے لیکن اس سے کوئی دم بغیرہ لازم نہیں آئے گا اور ویسے جو عام احرام ہوتا ہے اس میں بعض لوگ جو ہے وہ سامنے سے ہوا سے بچنے کے لیے یا پن من لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا اگر وہ تولیے کا احرام ہے جس میں سطر ڈھکا رہتا ہے وزن کی ویسے پھر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے لیکن بعض دفعہ لٹھے وغیرہ میں ایسے اوڑنے کا امکان ہوتا ہے تو اگر اس میں کوئی اس طرح کر لے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہوگی لیکن بہرحال یہ جو لنگی کی طرح سینہ ہے یہ بالکل جائز ہے بہت شکریہ مکہ بکھرمہ سے نسرین صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی تواف کی نیت کرے اور استلام کرے اگر پھر رش کی وجہ سے تواف نہ کرے تو کیا وہ تواف فرض ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے دیکھیں تواف کا آغاز جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک تو نیت کرتا ہے آدمی اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے استلام کہا ہے اس سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو استقبال کہتے ہیں یعنی ہاتھ کو نماز کی طرح سے اٹھائے جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کی بات پھر بلکل جب سید میں آتے ہیں مہازات میں آتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے ہاتھ حجر اسوت کی طرف کرتے ہیں اور اسی طرح پڑھ کر چوم لیتے ہیں اس کو استلام کہتے ہیں تو استقبال اگر کوئی کرتا ہے نیت کر کے استقبال کیا تو اب اس کا تواف شروع ہو گیا اچھا ٹھیک ہے چاہیے نفل تواف تھا جائے عمرے کا تواف تھا تواف زیارت تھا جو بھی تھا بہرحال اب یہ تواف شروع ہو گیا ہے اب اگر درمیان میں نماز ہو گئی یا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر سکا تو اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہے تواف زیارت تو ویسے بھی فرض ہوتا ہے اور عمرے کا تواف بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اگر نفل تواف بھی تھا تو کیونکہ وہ ایک دفعہ شروع کر چکا ہے نفل تواف تو اس کے لئے اس کو پورا کرنا ضروری ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مصباح خالص اب اگرینڈ ایر اسمیل خانس ہم لوگوں کو اکیڈمی میں میل ٹیچز پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پردے کے ساتھ رہتے ہیں یہ بندہ ہے جی مصباح خاتون بھی ہو سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے خاتون بھی ہو سکتی ہیں اس دوران نماز کا وقت بھی آتا ہے جس کے لئے عورتوں کا ایک الگ سے کمرہ ہے بعض لڑکی ہیں احتیاطا نکاب کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتی ہیں کیا نکاب کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کوئی حرج تو نہیں جی نماز میں اگر نکاب اس نے پہناوا ہے تو احرام کی حالت میں تو مسئلہ ہوتا ہے لیکن عام نماز جیسے انہوں نے فرمایا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ ان کو نکاب کر کے ہی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں بے پردگی کا امکان ہے بہت بشکریہ اور ابھی تک آپ کو میں صاحب کہا میں نے معذرت اس پر محمد ابراہیم صاحب کا سوال ہے میری سن دو ہزار سے داڑی ہے لیکن میرے چہرے پر مکمل نہیں ہے بنگالی سٹائل کی لگتی ہے ابھی تک دائیں جانب دائیں جانب کی بائیں جانب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن میں اسے توازن میں کار سکتا ہوں یا نہیں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں بیسکلی مختلف جو قومیں ہیں بنگالیوں کا بیچاروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ جتنی بھی وستی ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں وہاں پہ داڑی کم آتی ہے اور رشین جتنے ہوتے ہیں ان کی داڑی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے جس علاقے کے لوگوں کو جیسے بنایا ہے بس ان کی اسی طرح کی داڑی میں حسن ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ یہ کوئی عیب کی چیز ہے تو باقی یہ کہ کہاں تک کار سکتے ہیں تو دیکھیں ایک مجھ سے زائد جو ہے اسے کار سکتے ہیں اب جس جگہ سے یہ ایک مجھ سے آپ کی داڑی بڑھ جائے گی تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں توازن سے اگر یہ مراد ہے کہ جب میں نے یہاں سے ایک مجھ سے کاٹی ہے تو وہاں سے بھی تھوڑی تھوڑی کار سکتا کہ سیٹنگ ہو جائے تو یہ سیٹنگ کرنا چاہیز نہیں ہے ایک مجھ سے کم جتنی بھی داڑی ہوگی اس کا کاٹنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکر ہے محمد عبداللہ صاحب کا سوال ہے مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کی مقدار ساڑھے چار ملی گرام ہے کیا یہ مقدار ساڑھے چاندی کی ہوگی یا انگوٹھی پر لگے ہوئے پتھر بھی اس میں شامل ہوگا کیا پتھر جیسے عقیق فیروزہ وغیرہ ہماری قسمت یا پھر ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں جی پہلی بات تو یہ کہ جو وزن ہے یہ صرف چاندی کا ہے اس میں نگینہ شامل نہیں ہے نگینہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کا وزن الگ سے ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہے باقی یہ کہ انہوں نے کہا کہ انگوٹھی یہ پتھر وغیرہ کے اپنے اثرات ہوتے نہیں ہوتے تو دیکھیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو محصر بے سازد سمجھنا کہ وہ خود سے محصر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبب کے طور پر نہیں ہے بلکہ خود محصر ہے تو یہ تو شرک ہے اور جائز نہیں ہے اور اس معنی میں تو آپ دوا کے اندر بھی اگر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہی دوا ہی ٹھیک ہمیں ٹھیک کرتی ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کہے کہ سبب کے درجے میں کوئی چیز جو ہے اس سے برکت ہوتی ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو انگوٹی سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں اب یہ ساری بات یہ ہوگی کہ یہ کتنا ثابت ہے تو بعض روایتوں میں عقیق جو پتھر ہے اس کی بارے میں اس کے فضائل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بھی آتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیا یا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر بھی ہے کہ ان کے پاس بھی تھی تو اس طرح کی کچھ روایتیں موجود ہیں لیکن محدثین نے ان تمام روایتوں کو ضعیف کہایا تو قدر مشترک کے طور پر اتنا تو ہے کہ یہ پتھر کا پہننا جائز بھی ہے اور کسی قدر اس میں فضیلت بھی ہو سکتی ہے لیکن جو خاص فضائل روایت کے الفاظ کے اندر آئیں وہ ثابت نہیں ہیں تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ ان کا پہننا جائز ہے مقدار ان کی جو چاندی کی ہے وہ الگ ہے ان کی مقدار الگ ہے اور ان کو پہنتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اس میں خیر و برکت ہوگی تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن متعین کر کے کوئی خیر و برکت تیہ کرنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس حوالے سے بات ہے ٹھیک ٹھیک ایک بات جی بہت بشکریہ اور اگلا سوال مفتی ویس صاحب کی خدمت میں جائے گا اس میں میں آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو آخری لفظ بڑھایا کہ قسمت اور شخصیت پر اس کے اثرات تو جتنی خیر و برکت کی بات میں نے کی ایک حد کے اندر وہ تو چلو سمجھا جا سکتا ہے لیکن آج کل جو ہے ان پتھروں کے ذریعے سے قسمتیں تیہ کی جاری ہوتی ہیں اور مشورت یہ جاری ہوتے ہیں کہ یہ پہنوں کے تو یوں ہوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ علم نجوم والی اس طرف چلے جاتے ہیں لوگ اور اس طرح کی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ استعمال تو بہرحال ٹھیک نہیں ہے لیکن عام بغیر کسی اس طرح کی یعنی کسی علاج کے اگر آپ ویسے پہنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پہننا جائز ہے اور چلو خیر و برکت بھی ہو سکتی ہے تو اس کی کنجائش ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور مفتیو بے سب فرحان عمجز صاحب سلام و حال سے پوچھتے ہیں سفر میں جانے سے پہلے یا سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ سکتے ہیں سر مغرب اور عشاء کی نماز کو اگر اس طرح پر اکھٹا کر کے پڑھا جائے کہ مغرب کے وقت میں پڑھی جا رہی عشاء کی نماز تو یہ صورت تو جائز نہیں ہے البتہ اگر یہ صورت اختیار کی جائے کہ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لے جائے اور عشاء کو اول وقت میں تو یہ صورت تو جائز ہے اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ دونوں نمازوں کا جو افضل وقت ہے اور مستحب وقت ہے تو اسی وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے جمع حقیقی تو جائز نہیں جمع سوری کی اجازت ہے بہت بہت شکریہ انڈیا سے سوال ہے عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی عورت کے لئے مستقل نماز جنازہ کے لئے نکلنا اور نماز جنازہ میں شامل ہونا یہ تو درست نہیں ہے البتہ اگر کوئی ایسی اتفاقی صورت پہ اشارہ جائے جس طرح عام مساجد میں ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے الگ سے مختص جگہ بنائی جاتی ہے عورت وہاں پر موجود ہو اور جنازہ میں جنازہ کے لئے کوئی میریت آ جائے تو ایسی صورت میں عورت اپنے اس مختص جگہ سے نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہے بہت شکریہ عبداللہ صاحب دوحہ قطر سے پوچھتی ہے اگر کوئی شخص بینک سے گاڑی خریدے بازار میں اس کی قیمت اسی ہزار ہو اور بینک سے وہ قسطوں پر ایک لاکھ میں خریدے اور یہ بات تیہ ہو کہ اگر میں نے وقت پر قسط نہیں دی تو ایک لاکھ بیس ہزار دینے ہوں گے اور میری نیت اور کوشش یہ ہو کہ وقت ختم ہونے سے پہلے ایک لاکھ ادا کر دوں تو یہ جائز ہے اس نیت کے ساتھ جب کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ جس کے اندر سود کی طرفہ شخص شامل ہو تو ایسا ایگریمنٹ کا پارٹ اور جز بننا یہ درست نہیں ہے خاص ہو پر جب اس کا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے اسلامی بینک کی صورت میں ہاں البتہ اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود نہ ہو کسی ایسے ملک اندر ہے کہ اسلامی بینک یا اسلامی فنانشل اسٹیوٹ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ پوری کوشش کی جائے کہ سود ادا نہ کرنا پڑے لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے بہت بہت شکریہ معزز مہمانان کا تمام ناظرین سامین کا بہت بہت شکریہ پرسوں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ